اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر میں چھوٹی بڑی چھے مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں لیکن غیر قانونی مویشی منڈیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہیں شہری کہتے ہیں کہ غیر قانونی مویشی منڈیوں میں ریڈ جون کے تون ہیں سجاد کاز بھی ہماری صدی اللہ موجود ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے جانتے ہیں جی سجاد بتائیے گے سوال سے دیکھیں اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے ایدو ایک ربان کے حوالے سے جنوروں کی خریداری کیلئے جو افیشلی سطح پر اچھے مویشی منڈیاں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں جن میں تین بڑی ہیں اور تین چھوٹی ہیں جو بڑی مویشی منڈیاں ہیں اس میں سنگجانی کی ہے آئی فیفٹین ہے اور آئی ٹویلو ہے جبکہ جو چھوٹی منڈیاں ہیں وہ بارکو ہے سلطانہ فانڈیشن اور ایکسپیس ہائیوے کے پاس زیادہ مسجد کے پاس ایک چھوٹی منڈی جو ہے وہ لگائی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چھوٹی چھوٹی غیر قانونی جو مویشی منڈیاں ہیں وہ خود بخود قائم کر دی گئی ہیں اور شہری اور بیپاری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر جنور اپنے بکرے اور اپنے جو بیل ہیں وہ لیے کھڑے ہیں اس حوالے سے علاقے یہ تو ہے تو غیر قانونی اور یہاں پر جو چارجز ہیں وہ بھی حکومت سطح پر نہیں لیا جا رہے لیکن اس کے باب وجود یہاں پر جو ریٹ ہیں وہ جو کہ توں ہیں شہری یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں منڈیاں میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو بیل لانے کے یا بکرہ لانے کے چارجز نہیں ہوتے تو ہمیں قدرے کمی یہاں پر ریٹ میں مل سکتی ہے